اسلام آباد میں اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان اور وزیر علیہ خیبر پختونخواہ پرویس خٹک پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرائیمیسٹر نے آپ کے کے پی میں اسی طرح کہا کہ میں صبح کہا جہاں گئے ہیں لوائی ٹینل کے ساتھ وہاں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر آج پھر انہوں نے کہا کہ کیا الزام کیا میرے احتسال ہو رہا ہے احتساب نہیں ہو رہا اور انہوں نے کہا میں نے عزت ہی کمائی ہے آپ طرف بتانا پسند کریں گے کہ پنامہ میں ہیں اور عزت نے آج انہوں نے بات کیا جو پرسیڈنگ فائنل ہو گئی ہے کل تک تو کیا امید ہے آپ اس میں میں تھوڑی سی ایڈ کرنا جاتا ہوں پرائیمیسٹر نے یہی ہے پرائیمیسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس طرح کے عزت صاحب نہیں مانتے ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے اچھا جی پہلے تو میں یہ پختونخواہ کی گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں یہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے اور اتنی زیادہ بجلی ڈیٹھ سو میگا وارٹ ڈیٹھ سو میگا وارٹ بجلی پرائیویٹ سیکٹر خود ہی آکے اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے پروڈیوس کر رہا ہے یہ بڑی اچھی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے بھی اور پختونخواہ کے صوبے کے لیے خاص طور پر اور جس طرح بھی پرویس خرک صاحب نے آپ کو بتایا بھی کہ باقی انہوں نے کتنی پانچ سو میگا وارٹ اور پائپ لائن پر ہے اور جو کہ امید کر رہے ہیں کہ دوزار اٹھارہ تک چار ہزار میگا وارٹ سو کبھی بھی چار ہزار میگا وارٹ بجلی کے پروجیکٹس دوزار اٹھارہ تک جو شروع ہو جائیں گے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور کبھی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ پختونخواہ میں کسی ایک پروجیکٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کبھی نہیں لے کیایا جو کہ یہ ہے کتنی چار سو پنتالی سرب روپے کی تو میں مبارک دیتا ہوں یہ بڑی وہ صوبہ جب پختونخواہ میں حکومت آئی تھی تحریک انصاف کی کوالیشن گورنمنٹ تو وہ اسی فیصد انڈسٹری بند پڑی تھی دہشتگردی نے تباہی مچائی ہوئی تھی پیسے والے لوگ سارے پختونخواہ سے اٹھ کے اسلام آباد میں گھر بنا رہے تھے اور ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی تھی تو اب واپس جو انویسٹمنٹ ہے اسے انشاءاللہ نوکریہ ملیں گی تو یہ مبارک کے مستحق ہے اب آجائیں جو آج نواز شریف نے آج تقریر کی ہے اور تقریر بھی گو نواز گو کے ڈر سے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے یعنی وہ برائے راستے کی اور مجھے احساس ہے کہ مشکل ہے ان کے لیے آج کل پبلک کے اندر جانا لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ دھمکیاں کیا دیئے ہیں یہی نواز شریف تھا مجھے بھی دھمکی دی اور ایک پاکستان کے سپریم کورٹ کو دھمکی دی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ تساق سب سے پہلے میں ان کی اپنی تقریروں سے بتاتا ہوں کہ جب یہ پینما کا انکشاف ہوا انٹرنیشنل انکشاف تھا اس میں کوئی سازش نہیں تھی یہ کوئی ہم نے نہیں کیا یہ انٹرنیشنل ہوا اور سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں وزیراعظم دو چلے گئے اس کی وجہ سے کئی وزیر چلے گئے ہزاروں لوگوں کا اتصاب شروع ہو گیا پانچ سو ملین ڈالر صرف آئیسلنڈ نے پینما کے جو ان کے اکاؤنٹ سے انکشاف ہوا کل نیوز آئیٹم آئی ہوئی پانچ سو ملین ڈالر آئیسلنڈ نے ریکاور کیے ہیں تو یہ کوئی ہم نے نہیں کیا یہ انٹرنیشنل ایک اتصاب تھا اور نواز شریف نے کھڑے ہو کے بار بار عوام کو کہا کہ میں تیار ہوں اتصاب کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کا اتصاب کے لیے تیار ہوں یہ ہم نے نہیں کہا یہ نواز شریف نے کہا اور پھر جب اتصاب شروع ہوا دو دفعہ سپریم کورٹ میں گئے اور ایک دفعہ جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے بنائی صرف اس لیے کہ اگر ان کو کوئی مزید اختلاف ہو اگر ان کو کوئی اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو انہوں نے جی آئی ٹی بنائی ان کی مدد کے لیے کہ آپ مہربانی کر کے اور کوئی ثبوت لے آئیں اور کوئی دستاویزات لے آئیں جو کہ نواز شریف نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہیں وہ دستاویزات ہمارے پاس سب کچھ ہے یا یہ ہیں وہ ذرائے وہ جو ساروں کو رٹی گئی ہیں تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی کے سامنے اتصاب کے لیے پریزنٹ کیا تو جب اتصاب شروع ہوا نہ کوئی ڈاکیمنٹ ملی اور آج جو بھی آپ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈاکیمنٹ اور جو ڈاکیمنٹس دی فوجری جھوٹ بولا جھوٹ بولنا اوٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں یہ بھی سزا ہے آپ اگر یہ جالسے غلط ڈاکیمنٹس پیش کریں تو وہ آج اٹرنی جرنل نے کہا ہے کہ سات سال کی سزا ہے تو یہ تو ساپ پکڑے گئے ہیں ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے اور جب جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو نواز شریف بجائے آپ کو شرم آنے کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی زلیل کر دیا اپنے باپ جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے ان کو بھی زلیل کر دیا اپنے آپ کو بھی زلیل کر دیا بجائے آپ کو شرم آئے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی میں دیکھ رہوں گا میں یہ کر دوں گا کیا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ آپ کوئی مغلے آزم ہیں کوئی آپ بادشاہ ہیں کہ قانون آپ کو پر پاکستان کا قانون کہ جرد کس کی ہے کہ آپ کو قانون کے سامنے کوئی لیا ہے ان کے بچے جا رہے تھے وہاں جیت کے سامنے وہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے اندر جا رہے تھے جیسے پتہ نہیں جی آئی ٹی سے باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کا جو جی آئی ٹی نے جواب نہیں دیا جواب تو آپ نے دینا تھا یہ جو تکبر ہے یہ تکبر ان کا ان کا کہ جس طرح کسی کی جرت ہوگی ان سے سوال پوچھنے کے یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اگر یہ جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر جواب دے ہوتا ہے وزیر جواب دے ہوتا ہے گممنٹ جواب دے ہوتی ہے جمہوریت اور عامریت میں یہ تو فرق ہے تو کہتے ہیں جمہوریت ہے جب ان کے پیسے کو کرپشن کے اوپر کوئی بات کرے تو ان کو جمہوریت آجاتی ہے اور جب جمہوریت کے جو پرنسپلز ہیں اکاؤنٹبلیٹی ٹرانسپیرنسی اس کے پر جب آتے ہیں تو یہ دھمکیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں نواز شریف آپ کے پاس ٹائم کم ہے یہ دھمکیاں دینے سے یہ ساری قوم نہ آپ کی دھمکیوں کی کوئی فکر کرتی ہے نہ کسی کو بھی خوف ہے اب آپ پہلی دفعہ پہلی دفعہ تیس سال سے آپ کرپشن کر رہے ہیں اس ملک میں تیس سال سے کہتے ہیں جی میرے پر الزام کیا ہے آپ کے پر الزام ہم کیا بارہ تو کیسز آپ کے نیب میں پڑے ہوئے ہیں بارہ کیسز پڑے ہوئے ہیں آپ نے آپ کی بزنسی کرپشن تھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فیکٹریہ لگائی ہوئی تھی اور جب کمپنیز بنائی ہوئی تھی یہ تو ایک فرنٹ تھا منی لانڈرنگ کا کرپشن کا منی لانڈرنگ ڈبل کرپشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کرپشن منی لانڈرنگ اسے بڑی کرپشن ہے کیونکہ چوری کا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں دگنا نقصان پجھاتے ہیں ملک کو تو آپ جب یہ لوگوں سے کہتے ہیں میرے پر الزام کوئی نہیں یہ مظلوم شکل بنا کے یہ ایک دنیا بدل گئی ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب انفومیشن کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں تیز ٹریول نہیں کرتی کل انہوں نے کوئی نئے دستاویزات دیئے شام سوشل میڈیا نے ان کے اندر ساری غلطیاں نکال دی فراڈ نکال دیئے ان کے اندر کہ کدھر انہوں نے کدھر انہوں نے جال سازی کی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا عدالت نے تو آج صبح کیا ہے سارے سوشل میڈیا پہ تو رات ہی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا تو یہ بدل گیا ہے یہ نواز شریف یہ دھمکیوں کا ٹائم چلا گیا ہے آپ کی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اب تو آپ یہ سوچیں کہ اڈیالا جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے آپ کا تو آپ گھر ہے اڈیالا جیل میں یہ دھمکیاں ہمیں کس کو دے رہے ہیں آپ باری باری کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے بات کریں جیسے کہ جناب وام ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی نائنٹی نائن میں مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تھی دو تہائی اکثریت تھی ان کی ایک آدمی سڑک پہ نظر آنا تو دور کی بات ہے مٹھائییں لاہور میں بانٹی جا رہی تھی پھر جب یہ واپس آئے وہاں سے جدے سے دوزار ساتھ سپٹیمبر میں تو ائرپورٹ کے اوپر بڑا دنیا اتنی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک آدمی ائرپورٹ پہ نہیں تھا اور یہ جو ان کے موٹو گینگ میں سے ایک جو دو تھے تب انہوں نے خود جا کے پولیس سٹیشن میں اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ جی ہمیں نہ مارنا ہمیں جیل میں ڈال لو تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پنجاب پولیس ہٹا لیں پٹواری ہٹا لیں تو مجھے ذرا پبلک نکال کے دکھا دیں سڑکوں پہ اچھا خان صاحب اگر سڑکوں کے نوبت آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو قیادت کون کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں پڑھ نہیں کوئی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑھ نہیں یہ سپریم کورٹ پہ کیس ہو رہا ہے یہ میں نہیں کیس کر رہا یہ باہر سے جو ان کی دستاوے ذات اٹیسٹ ہو کے آئی ہیں دوبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کی ہے وہاں بی وی آئی کمپنی کی جو فنانشل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا کہ مریم بینیفیشری اونر ہے دوبئی سے آئی ہے کہ جناب نواز شریف تنخواہ دار تھے ایک مارکٹنگ مینجر بنے ہوئے تھے ایک ایف زی ڈی کمپنی کی جس کے چیرمن تھے یہ حملی نہیں نکالا دوبئی کی گورنمنٹ نے کہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو کتری کا خاطہ سارا یہ آج سپریم کورٹ نے اس کے دجیں اڑا دی ہیں بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا جو سارا کیس ہی فراڈ تھا تو اس میں اگر جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس پہ کون کھڑا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہا ہوگا اور جو آئین کی وائلیشن کرے گا سزا اس کی واضح ہے میں استیفہ نہیں مانگ رہا میں کروں جیل میں جائیں گے آپ میں ایڈیالے کی بات کروں آپ کریں استیفہ کی بات کریں جی جی بولو جی خان صاحب کو یہ جو آج بڑا ملتوبہ ہونے جا رہا لیکن اس میں ایک ایشو یہ آرہا ہے کہ یہ اپر یوک صاحب کو ساتھ بھی پشاورائی کورٹ نے خان کرنے سے روکا ہوئے تو کیونکہ جو پیٹو ایکٹ ہے پیٹو ایکٹ کے مطابق انہیں سیکٹر میں آپ کے ایکسپیرس نہیں ہوگا یہ آپ نوٹ ایلیشیبال پر سی اوپورس تو ساتھ جون کو اپر یوک صاحب کو پشاورائی کورٹ نے روکا ہوئے کورٹ نے ہی ان کو سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے اور اکبر یوک جیسے نوجوانوں کو ہم پوری پختونگوہ کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے پڑے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پہ جو کہ آکے ہمارے اور پروفیشنل اداروں کے اوپر پروفیشنلز بیٹھے ان طرح کے اگر اس طرح کے پروفیشنلز میرٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے آج پی آئی اے نقصال نہ کری ہوتی اربو روپیہ کا آج سٹیل مل بند نہ ہوئی ہوتی اربو روپیہ کا نقصان کر کے وابڈا کے اندر اربو روپیہ کا نقصان نہ ہو رہے ہوتے پروفیشنلز نہیں ہیں ہم میں مجھے بڑا فخر ہے کہ پختونگوہ کی گورنمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اکبر ایوب جیسے پروفیشنل اور پہلی دفعہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں باہر سے پاکستانی ڈاکٹر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے یہ بہت بڑی اچیفنٹ ہے مجھے تو اس وقت در ڈیالہ جیل کے امیدوار لگ رہے ہیں سارے ہیں خیر خبر ہے نہیں ان کی کمر میں درد ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں بھائیوں کے اندر بھی کئی دفعہ مسئلہ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پرفارمنس دی ہے آج نواز شریف کو پتا ہے نہیں میرے خال میں ان کو اگر سڑک نانا نظر آئے تو وہ سمجھتے کہ پرفارمنس ہی نہیں کچھ ہے میں ہم سارے پرفارمنس سمجھتے ہیں جو ہیومن ڈیولپنٹ ہے انسانوں کے اوپر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونگوہ کے ہسپتال جو چینج آیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی اس ادھر تک پہنچ گئے ہیں جو چینج آیا ہے چار سالوں میں جو مینجمنٹ چینج کی ہے کسی پاکستان میں نہیں ہے جو سکولوں کے اندر جو پہلی دفعہ پرائیویٹ پرائیویٹ سکولوں سے کتے سوالا ڈیڑھ لاک بچہ پرائیویٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں آیا ہے یہ ہے اچیبنٹ میری دیو ٹرائیو ہڈا بچ تھا آپ نے پڑا ہوا گا بدلہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کی ریپورٹ آئی ہے کہ حیبر پختنفعہ میں اس وقت جو بے روزگاری تھی وہ دوسرے صوبے کے لیویل سے کم ہوئے اور جو ایک آنیمی بھی دوسرے صوبوں سے بہتر ہوئے ہم نے نہیں بنایا ہے فیڈرپکی مدے کی ریپورٹ ہے آپ دیکھیں سکولوں کے مطالق ایک سوال ہے آپ نے تعلیمی بزار کو بیتر کیا گیا ہے خیبر پنفر ربا میں لیکن ہزارہ ڈویزن میں بہت سارے سکولیں جو زلزلے سے تباہ ہو گئی تھے ابھی تاک ان کی تعبیر مکمل نہیں ہو سکی اتنے طویلہ ایک سکول میں دیکھ کے آیا جس کی چھت نہیں ہے میں بتاتا ہوں یہ چوبیس سو سکول ہے جو زلزلے میں گرے تھے فیڈل گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ تھی جو پارسہ اور دوسرا کونس ہے ایرا کی کمیٹمنٹ کی فنڈنگ آ چکی تھی پچھلے گورنمنٹ کے دور میں وہ فنڈ کئی اور چلے گئے اس میں سے چھے سو سکول صوبائی حکومت ذمہ داری نہیں تھی ہم نے بنا لی اور جتنے ہمارے پر فنڈ آ رہے ہیں اس کے ہم کیونکہ ذمہ داری کسی اور کی ان کو پاکستان کتا پیسہ آیا لوگوں نے فنڈنگ کیا غریب عام نے پیسے دی وہ پیسے وہ کھا گئے اور اس وقت ہمارے گلے وہ پڑ گیا تو ہماری کوشش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم سو پر سے سب ٹھیک کر چکے اگر ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے سکول بغیر سٹیچر کے بغیر فرنیچر کے بغیر بلڈنگ کے ہو ہسپتال بغیر ڈاکٹر اور بغیر سفائی اور گندگی سے بھرے ہو تھانے ٹوٹے پوٹے ہو ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے سو پرسنٹ ٹھیک کرنے پر ٹائنگ لگتا ہے لیکن ہم گارنٹی سے کہہ سکتے کہ ہم نے ایک اچھی بنیاد رکھ دی ہے اور اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے کہ ماشاءاللہ ہم پشاور کے سی ایم صاحب نے ہمیں بریزنگ دی بہت اچھا تھا تبدیلی ہوئی تبدیلی نظر آئی تبدیلی نظر ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ کے پی حکومت وہ تبدیلی عمام کے سامنے نہیں لائی آپ شندور میلا ہو رہے دو سال پہلے بھی سی ایم صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ بہت یاد ہے ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن ہے آپ بہتری میڈیا کو دکھا رہے گا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے آج سپریم کورٹ کو دھم کی دی ہے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جو آج وزیراعظم نے